چغری بیگ کی وفات کے بعد سلطان طغرل بیگ نے چغری بیگ کے بیٹے علپ ارسلان کو اس کی جگہ باپ کی جگہ صوبہ مروی کا حکمران بنا دیا سلطان طغرل اپنے اس بتیجے یعنی سلطان علپ ارسلان کو اس کے عالی ذاتی و صاف اور خصائص کی وجہ سے نہائیت عزیز جانتا تھا اور اس نے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس نے لوگوں کو یہی تاثر دے رکھا تھا کہ علپ ارسلان ہی اس کا ولی اہد ہے اور حقیقت بھی یہی تھی کہ سلطان طغرل بیگ کے بعد ہر لحاظ سے سلطان علپ ارسلان ہی اس کی جان نشینی کا اہل تھا لہذا لیکن حالات کی ستم زریفی نے دوسرا رخ اختیار کر لیا اور سلطان طغرل بیگ کے بعد اس کی سلطنت کے اندر اختلافات اور فسدات کھڑے ہوئے ہوا یوں کہ جب سلطان علپ ارسلان کا باپ چغری بیگ دعوت فوت ہو گیا تو اس کی ایک سوتیلی ماں سے سلطان طغرل بیگ نے نکاح کر لیا تھا اس خاتون کا ایک بیٹا تھا اس کا نام سلیمان تھا یہ سلطان علپ ارسلان کا باپ سے سکا اور ماں سے سوتیلہ بائی تھا سلطان طغرل بیگ کی یہ بیوی اور علپ ارسلان کی یہ سوتیلی ماں برابر سلطان طغرل بیگ پر دباؤ ڈالتی رہی کہ وہ علپ ارسلان کی وجہ آئے اس کے بیٹے سلیمان کو اپنا جان نشین اور ولی اہدنامزد کر دے سلطان طغرل بیگ پہلے ہی اس معاملے کو ڈالتا رہا لیکن جب اس کی بیوی کا سرار بڑھتا رہا اس نے برابر اور لگتار سلیمان کو ولی اہدنامزد کرنے پر طغرل بیگ کو اکسانہ شروع کر دیا تب سلطان طغرل بیگ نے تنگ آکر علپ ارسلان کی جگہ سلیمان کو نامزد کر دیا یہ وسیعت چونکہ اس نے سلیمان کی والدہ اور الپرسلان کی ستیلی ماں کے سار پر مجبور ہو کر کی تھی جس کی بنا پر سلطنت کے امراء اور سلار بھی بٹھ کر رہ چکے تھے کچھ نے سلیمان کا ساتھ دینا پسند کیا اور کچھ الپرسلان کے ساتھ ہو لیے بدقسمتی سے جس وقت یہ واقعات رونما ہو رہے تھے اس وقت سلطان ارپرسلان مروش شہر میں قیام کیے ہوئے تھا جبکہ سلطان طغرل بیگ کا مرکزی شہر نشاپور تھا سلطان سلطنت کے سارے وزراء اور امائدی نشاپور میں ہی تھے لہٰذا طغرل بیگ کے وزیر سلطنت عمید الملک نے بھی اس موقع پر سلیمان کا ساتھ دیا اس لیے کہ سلیمان نشاپور میں موجود تھا اور سلیمان کو اس نے تخت و تاہی دلانے کی سرطور کوشش کی یہاں تک کہ اس نے ریش شہر میں اس کے نام کا خطبہ بھی جاری کر دیا لیکن اکثر باسر سلجو کی عمرہ الپرسلان کو پسند کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ وہ شجاہ ہے دلیر اور بہادر ہے اکل مند ہے اور فیصلہ کرنے کی جرت و بصیرت بھی رکھتا ہے لہٰذا وہ اس کے پرزور حامی تھے اس موقع پر وہ بھی خاموش نہیں بیٹھے سب متحد ہو کر قذوین شہر کی طرف گئے وہاں انہوں نے سلطان الپرسلان کے نام کا خطبہ جاری کر دیا اس موقع پر سلطنت کے وزیر عمید الملک نے جب حالات کا بغوط جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ جو بڑے بڑے سردار عمرہ اور سالار تھے ان میں سے اکثر الپرسلان کی طرف مائل تھے اور وہ زیادہ تر قذوین کی طرف چلے گئے تھے اس پر عمید الملک بڑے فکر بد ہوا اور وہ جانتا تھا کہ اگر سارے عمرہ نے الپرسلان کا ساتھ دینا شروع کر دیا تو اس کی کوئی حصیت نہیں رہے گی لہٰذا اس نے فوراً ایک قدم اٹھایا اور شہر میں جہاں اس نے پہلے سلیمان کے نام کا خطبہ جاری کیا تھا اب اس نے اس میں تبدیلی کی اور سلیمان کے نام سے پہلے عرب ارسلان کا نام بھی اس میں داخل کر دیا اس طرح سلطنت میں جگہ جگہ چھوڑ بغاوتیں اور ایک طرح کی سرکشی اٹھ کڑی ہوئی اور یہ سب کچھ وزیر سلطنت عبدالعمید الملک کندری کی وجہ سے ہوا تھا اگر وہ سلیمان کا خطبہ جاری نہ کرتا تو کسی کو جروت نہ تھی کہ وہ سلطنت عرب ارسلان کے بجائے سلیمان کی طرف مائل ہوتے ان حالات نے سلطنت کے اندر اس طرح کی تقسیم اور بغاوت پرپا کر دی تھی سب سے بڑی بغاوت سفنیان اور خطان سے اٹھی یہاں عرب ارسلان کے باپ کا چچہ ذات بھائی کلتمش بن اسرائیل ولی تھا سلطان تغرل کی موت کا سن کر اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دی اور بہت بڑا لشکر لے کر وہ رہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا اس کے علاوہ حرد کے ولی موسیٰ بغو نے بغاوت پر غاوت کر دی اور وہ بھی ایک بڑی بہت بڑا لشکر تیار کر چکا تھا اور بادشاہ کا تو لیکن حرد اور اس کے ارگر کی علاقے پر وہ اپنی حکمرانی قائب کرنے کا خواہ تھا اور بوقت سلجوکیوں کے لیے بڑا نازت اور توجہ طلب تھا اب سلجوکیوں کی سلطنت میں چار بڑی قوتیں ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے سر اوبار رہی تھی ایک خود سلطان الپرسلان جو اپنے لشکر کے ساتھ مروع کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا دوسرا سلیمان جو سلطنت کے وزیر عمید ملک کندری کے ساتھ اس وقت لشکر کے ساتھ رے شہر میں مقیم تھا شہر خطان کا ولی کل تمش جو بادشاہت سے کم کسی چیز کو